عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں اور سکون نہیں ہیں تو ان کے لئے میں ایک بتاتا ہوں وظیفہ چھوٹا سا ہے وظیفہ بھی نہیں ہے ذکر ہے سور قریش لیلا ف قریشن ایلا فہم رہلت الشتائی والصیف فلیعبدو ربا حاز البیت اللذی اطعامہ من جن وآمنہ من خوف گیارہ بار پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ گیارہ مرتبہ یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پونک مار کے اور اپنے چہرے سر پہ اس کو پھیل انشاءاللہ با فضل تعالی اس کے بعد جو ہے نا پریشانی ذہنی ہر لحاظ سے دور ہو جائیں اور خوف ہو کسی کا تب بھی پریشان ہو تب بھی اور کوئی ڈراؤنے خواب آتے ہو تب بھی اس کا استعمال کریں اور انشاءاللہ با فضل تعالی آپ دیکھیں گے کہ جن کو غلط خواب بھی آتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے خواب آنے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے اور اچھے آئیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں اگری والوں کی کوئی چیزیں لے کے آئیں ہوں میں چاری تھی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بک لی ہے سرد قریش کی ترشمار یہ میں نے لی ہے کنگی لی ہے اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ لکڑی کی کنگی یہ دیکھیں اس لیے میں نے لی ہے کہ ہمارے نبی استعمال کرتے تھے اور یہ میں نے شہد لیا ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے میری امی نے بھی اور وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ بالکل اصل ہے اور یہ بیری کا ہے اور واقعی میں جو اس پہ لکھا ہے وہ ہی بات ہے اور اس کے قیمت 11 سو ہے ہاف کے جی کے پیٹن میں اس کے بعد میں نے ان کا یہ ہے دو انمار خزانے اس کے بعد میں یہ دیسگی میں نے لیا ہے چیک کرنے کے لیے کیونکہ آج کل اصل دیسگی ملنا بہت مشکل ہے میں نے یہ سب فرسٹ ٹائم چیزیں لیا ہے اور میں چاری تھی میں ایک بار چیک کروں جب تک ہم کہیں سے بھی کچھ لیتے نہیں ہیں یا ہم اب خود سے کچھ کرنے لیتے ہمیں اس چیز کا ویسے نہیں پتا لگتا تو اس لیے میں نے یہ ابھی میں اس کو ٹھائر کے اوپن کریں گی میری امی اوپن کریں گی اس کو اس کے بعد یہ اگرپتی لیے مجھے اگرپتی گھر میں خوشبو لگانا سنت ہے اور میں لگاتی ہوں میرے نانا ابو بتایا کرتے تھے اور میری امی بھی اور یہ ان کی آئی ڈروپ ہیں جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ میری امی بھی استعمال کرتی ہیں بچے کوئی بھی ان کو کر سکتا ہے اور یہ واقعی بہت اچھے آئی ڈروپس ہیں یہ قرآن سے شفا مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے میں نے اس کو وہاں پہ بس ایک ہی پیجے سے اوپن کر کے پڑھا ہوئے دل کو لگی تھی اور یہ بہت اچھی بک ہے اس میں ہے قرآن پاک کی کس آیت کو آپ کس لیے پڑھ سکتے ہیں کسی کو اوپین ہے کسی کو کوئی گھر کے مسئلے ہیں کچھ بھی ہیں آج کل ہر انسان ہی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے تو میں اپنے شوق سے لے کہ ہوں میں کبھی بکس نہیں لیتی لیکن یہ میں زندگی میں پہلی بار یہ بک لے کے آئی ہوں بہتر لے کے آئی ہوں یہ ہے اوپن اور یہ ہے پیکنگ میں یہ انہوں کا آئل ہے اب کل والوں کا جادو شکن تیل اس کا نام ہے اور یہ آلیو آئل ہے وہ مجھے بتا رہے تھے وہاں پہ کہ اس کا نیم جزہ رکھا ہے کیونکہ صرف انسان ہی نہیں جنات بھی جادو کرتے ہیں تو اس لیے بہت ہری غلط فہمیا انسان کا ذہن بس ہوتا ہے اس نے کر دیا اس نے کر دیا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے بس نظر بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ آئل وہ بتا رہے تھے کہ آپ اس کو اپنے ہیر میں اور ہیر کا جو آئل ہے اس میں بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں کسی کو کہیں پین ہے کسی بھی چیز میں اس کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو لے کے آئی ہوں یوز کرنے کے لیے ہم سب جو بھی آئل لگاتے ہیں اس میں بس میں یہ ڈال دوں بھی تو ساری فیملی یوز کر سکتی ہے اس کے بعد یہ میں اپنے امی ابو کے لیے لے کیا ہی ان ستر شکفہ ہیں جو مطلب بہت زیادہ بزرگ لوگ ہوں اور مطلب جو اپنی ایج میں جا رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہیں وہ جو ہیں اب کے لیے والے وہ خود بھی یہ کھاتے ہیں اور ریلی وہ بہت فیٹ ہے ماشاءاللہ اپنی ایج کے لحاظ سے تو سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیں اس نے جو نعمت دی ہے ہمارا جسم جسم کا ایک ایک حصہ ناکھون بال سب نعمت ہے ایک بار جو جیس چلی جائے وہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے آپ دیکھیں آج کل لوگ بال لگوا لیتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو ایک بار جو ہمارے رب نے ہمیں جو دیئے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتا اسی طرح بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہئے تو یہ میں دو لکھائی تھے ایک امی کے لیے اور ایک ابو کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کے لیوالے ہیں وہ خود اپنی شعب کی ہر چیز پہ اللہ پاک نام پڑتے ہیں جی یہ دیکھیں میں نے امی کو بلایا ہے میں نے کہا امی دیسی کھول کے بتائیں صحیح یا نہیں چلو السلام علیکم کیا حالی آپ کو یہ میں کھولنے لگیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نظر کے بہت بہت بھال کیٹا ہے has that موچ ہوں موچ ہوں خیال تھوڑا چند بہت بھپ تک کیا میں ی oyster گڑھو ہی ہے جیسی اس اللہ رحمہ الرحمن الرحیم صحیح ہے صحیح ہے کیوں صحیح ہے کیوں امید تکھو پنیابی بولو کوئی مسئلہ نہیں شاید صلاح چھوٹی مکھی دا مینو پساندی چھوٹی مکھیا شاید دیکھو نمی تا نو کلک دکھانی دیکھو ساندیکار بھی لگا ہے اسی کا شاید ہے ساندیکار بھی لگتا ہے اسی او اتروایا سی نا بالکل نہیں چیز سی ہاں جی بلکل وہی ٹیسٹ آئی ہے اس لئے میں بار بار کہی تھی آپ سوچ رہے ہیں نو کس رہاں پتائیں کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ ساندیکار لگتا ہے کہ میں او اتروایا نہیں ہنیاں پھر وہ یوز کرتے ہیں اردو پنجابی مکس بولوں گی یہ میں لکھیں اپنا سوٹ یہ دیکھیں یہ میں نے وڈہ سے لیا ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے آج کل پاکستان میں ٹراؤزر کا فیشن بیل بوٹم میں ہے تو میں نے کبھی نہیں پینا میں نے فرس ٹائم لیا ہے اور لون کے دپٹے کے ساتھ یہ میری امی جی دا سوٹ ہے امی جی نے سب تو اچھا کلر لیا امی جو میں انہیں کلر دکھائے میں کہ امی لے لو لے لو نہیں میں اہ ہی لے رہا میں اہ ہی لے رہا چلو لے لو اور یہ اس کا پلین ٹراؤزر ہے اور یہ میری شرٹ ہے یہ میں نے لیا کھاڈی سے ایک میں تاں اپنی میری پہ میں ملک کیا ہیا ایک مہینہ پہلے ہوں سوٹی بھی کھانی ہے یہ میں لیا بھی کھاڈی تو یہ ونٹر کا سوٹ ہے انہ دے ونٹر دے کپڑے کافی اچھے ہیں لائٹ ویٹ ٹوپٹہ یہ بازو ہے یہ شرٹ ہے یہ ایسا انڈروائٹری ہے اور یہ کسی کے کپڑے ہیں لوکے آرڈر آیا تھا چلنے جی ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاری تھی کیونکہ میری امی میرے پچھے گا ہے اسی میرا سوٹ میں دے جلدی کھا امی نے شریک بھی کرتا اسلام علیکم فیصلہ باد میں پھلکاری شاپ جو کہ فیصلہ باد میں بہت لوگ رہتے ہیں اور جو آؤٹ آف کنٹری میں ہیں اپنا شہر کو بہت مس کرتے ہیں مجھے لکھتے رہتے ہیں میں بھی پاکستان سے ہوں میں بھی مس کرتی ہوں یہ شفون کے ڈریسز ہیں جو کہ سات ہزار بارہ ہزار دس ہزار ایسے ہیں ان میں یہ ہے شیئر ڈبٹا کچھ ڈریسز سم ٹائم ٹھئی پرسنٹ آف ٹونٹی پرسنٹ آف پہ مل جاتے ہیں لیکن آلویز یہ آفر نہیں ہوتی یہ والا جو ہے لائٹ سا پنک کلر میں ہے اور یہ مجھے بہت پسند آیا یہ شفون کا ہے اور یہ آفٹر ڈسکاونٹ یہ بن رہا ہے سیون یا سیون این اہ آف تھاؤزن تو یہ شیئر ڈبٹا ہے جو کام ہے اس کے اوپر بہت ہی پیارا ہوا ہے شفون کے جو ڈریسز ہوتی ہیں اس کے جو ٹراؤزر ہے اور سلپ ہے وہ الیدہ سے ہم لیتے ہیں یہ صرف شیئر ڈبٹا ہے اور وہ بھی جو ہے اس کے اوپر جو کام ہے یہ نفیس اور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی جیسے ہنڈر ڈالر میں اگر ہم یہ ٹو پیس لیتے ہیں مطلب کہ ٹین تھاؤزن تک بھی میکسیمم دیکھا جائے ویسے تو ففٹین ٹونٹی اس طرح بھی ہیں تو ایک ریزن ایبل حساب سے اچھا ڈریس ایک بن جاتا ہے پارٹی ویر کے لیے ایک اچھا ڈریس اتنے میں بن جاتا ہے یہ کچھ ان میں ہیں ونٹر سوٹ جو کہ کچھ سیل پہ ہیں جیسے 30% آف ہے اور کچھ 25% آف ہے اور کچھ جو ہیں وہ بلکل بھی نئی سیل پہ ہیں اگر ونٹر کا سیزن آؤٹ بھی ہو رہا ہے تو بھی ونٹر اور سمر دونوں سیزن میں ہی انہوں نے کپڑے لینے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسٹے کسٹمر ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں سیزن وہاں پہ ونٹر ہوتا ہے پاکستان میں سمر ہوتا ہے تو جب وہ آتے ہیں ان کو پھر ونٹر کا سٹاک چاہیے اور وہ ہیں سارے پری آرڈر کرتے ہیں کافی منس پہلے جب آتے ہیں اپنا آرڈر لے کے پھر دوبارہ سے بوکنگ ہو جاتی ہے تو ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا کام ہے بہت زیادہ سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے لیکن جیسے کہ چینل پہ اب ہیں میں نے خود اپنا ایک بلیک یہاں سے لیا ہے ونٹر کا اب تو میں پاکستان سے آ گئی ہوں لیکن مجھے بہت پسند آیا تھا سم ٹائم ڈریس چوز کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کلر اس کا سٹائل سپیشلی کوئی زیادہ ایمبروڈری والے نہیں پہنتے کوئی ہیوی سٹف نہیں پہنتے اسی طرح ہی مجھے کچھ ٹائم لگتا ہے جیسے کوئی چیز پسند آئے یا پھر اگر میں نے پاکستان جانا ہو یا وہاں سے کوئی ایسے اچانک آ رہا ہو اور وہ اس کے پاس سپیس ہو اور ہمیں کچھ کپڑے لا دے تو ایسے کوئی اگر پتہ لگے تو پھر ایک دو جو سوٹ ہوتے ہیں وہ پھر ریڈی ہوتے ہیں کہ مل جائیں مجھے ٹائم پر یہ سب جو سوٹ ہیں آپ کو گھر جا کے دکھائیں گی تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسری بھی ساتھ میں برینڈ انہی کی جو شروع کی ہے وہ ہے تانہ بانہ ان کے بھی شفون کے جو ڈریس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں بہت ہی ان کا جو مٹیریل ہے سٹاف میں نے پاکستان میں دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگ ہے تو یہ ہے کہ اگر مطلب جو باہر رہتے ہیں اگر وہ بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہر ماہ بھی اگر ہنڈر ڈالر کا ایک ٹریس جیسے کہ اگر کوئی ایسے سیل پہ ملے سیون کا مل جائے تو اس کے جو ساری تیاری ہے دس گیارہ ہزار میں ہو جائے تو پانچ سوٹ بھی بن جاتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے اگر منج کیا جائے تو یہ اتانہ بانہ کا ہے یہ والا پرپل ویڈیو کے شروع میں آپ نے جو دیکھا آیت جو ہے وہ آپ یقین سے اگر پڑھیں گے تو انشاء اللہ ایک سے تین ماہ میں مجھے ضرور بتائیے گا لیکن ایک صرف یقین سے اللہ پاک سننے والا ہے کرنا اللہ پاک کی ذات میں صرف آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کی کام آ جائے بہت زیادہ شکریہ آپ سب کے ویڈیو دیکھنے کا میں بھی پاکستان کو بہت مس کر رہی ہوں اللہ حافظ